السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم اپنا موبیل کی جو پرسنل ڈاٹا ہے اس کو ہم کیسا محفوظ رکھیں دوستو ویڈیو شروع کرتا ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلا میرے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ نے میرا ایٹوپ چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں دوستو کے ساتھ بھی شیئر کریں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنا موبیل کی جو پرسنل ڈیٹا ہے اس کو ہم کیسا محفوظ کریں دوستو اس کے لئے ہم اپنا موبیل میں جو کروم بروزر ہے اس کو اپن کر رہا ہوں جیسا اس کو اپن کریں تو اس طرح انٹرفیس اپن ہو جائے گا تو یہاں پہ 3 ڈاٹ کی اپشن ہے دوستو اس پہ ہم کلک کرے گا جیسا ہم اس پہ کلک کرے گا تو اس طرح انٹرفیس اپن ہو جائے گا بہت سارے اپشن سامنے آئے گا تو یہاں پہ ہسٹوری لکھا ہوا ہے اس پہ ہم کلک کرے گا جیسا ہم اس پہ کلک کر کے تو دوستو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کلیر بروزنگ ڈاٹا سب سے فرسٹ نمبر پہ لکھا ہوا ہے کلیر بروزنگ ڈاٹا اس پہ ہم کلک کرے گا جیسا ہم اس پہ کلک کر کے تو دوستو یہاں پہ لکھا ہوا ہے بیسک اور دوسرا نمبر یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایڈوانس تو ہم ایڈوانس پہ کلک کرے گا جیسا ہم ایڈوانس پہ کلک کر کے تو یہاں پہ جتنا بھی ٹکمار لگا ہوا ہے اس طرح ہم نے تو پہلے سے لگایا ہے یہ بکس سارا خیالی رہے گا تو اس کو آپ لوگ سارا اس طرح ٹکمار لگا دیں اس میں جیسا کہ ہم نے لگایا ہے اور یہاں پہ کلیر ڈاٹا لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کریں اس کو اس طرح کلیر کریں تو اس کی مدد سے آپ کی موبائل میں جتنا پرسنل ڈیٹا پڑا ہے اس کو سارا محفوظ رہے گا دوستو یہ ہفتہ میں ایک بار ضرور کریں اس کی کلیر تو اس کی مدد سے آپ کی موبائل میں جتنا پرسنل ڈیٹا آئیں یہ محفوظ رہے گا دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند ہو اگر ویڈیو پسند ہو تو میرا ٹوپ چینل ضرور سبسکرائب کریں دوستو کے ساتھ بھی شیئر کریں تینکس فار واشنگز